مرفوعات کی بحث ہم نے شروع کی تھی سب سے پہلے فائل کے بارے میں ہم نے پڑھا آج نائب الفائل کے بارے میں ہم پڑھیں گے جی تو نائب فائل کو کیا کہتے ہیں مفہول معلم یوسما فائل ہو تو مفعول ما یہ ما معلم عبارت ہے فیل سے اس سے کیا مراد ہے فیل مفعول ما فیل کا مفعول فیل کا ایسا فیل لم یوسما کہ ذکر نہ کیا گیا ہو فائل ہو اس فیل کے فائل ہو مفعول اس فیل کا ذکر نہ کیا گیا ہو اس کے فائل کو یعنی فیل کا فائل ذکر نہیں دیکھو میں نے کہا زاربہ زید انہا مران زید نے پیٹائی کی عامر کی تو زاربہ کا فائل کون زید تو یہ فیل ایسا ہے جس کے فائل ذکر ہے کبھی کیا کر دیا جاتا ہے فائل کو حضف کیا جاتا ہے کب جبکہ فیل کو کیا بنا دیا جائے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایسا یہ کرنا جائز نہیں کہ فیل کو باقی رکھیں اور فائل کو کیا کر دیں حضف کر دیں ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ فائل کے قائم مقام کسی کو بنا دیں تو پھر فائل کو حضف کرنا جائز ہے اور فیل کو بھی مجھول کی طرف بدل دیں تو زاربہ زید انہا مران زید فائل ہے اور عبارت میں ذکر ہے اب آپ یوں کرتے ہیں زید کو حضف کرتے ہیں اور مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں اور فیل کو بھی مجھول کی طرف بدل دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا زوریبہ عامرون زوریبہ تو دیکھو عامرون مفعول ہے فیل کا کیا ہے مفعول ہے اور اس فیل کا فائل مذکور نہیں زید مذکور ہے نہیں تو یہ زی عامرون کیا ہے مفعول ما لم یساما یہ فیل کا مفعول ہے جس کے فائل کو ذکر نہیں کیا گیا گئی اب بات سمجھ میں آئی وہ کسے کہتے ہیں کل مفعول خُزِفَ فَاعِلُهُ ہر اس مفعول کو کہتے ہیں جس کے فائل کو حضف کر دیا جائے تو ہر وہ مفعول ہے جس کے فائل کو حضف کر دیا جائے وَعُقِيمَ ہوا مقامہو اور قائم کر دیا جائے اس مفعول کو مقامہو اس فائل کی جگہ زید کو ہم نے حضف کیا تو عامر کو کیا کیا اس کا اس کا قائم مقام بنایا کیا بنایا وَعُقِيمَ ہوا مقامہو اور اس مفعول کو اس کے جگہ پر رکھ دیں اس کا قائم مقام بنا دیں وَشَرْتُهُ اور شرط کیا ہے مولانا مفعول کو فائل کا قائم مقام بنانے کی کیا شرط ہے کہتے ہیں اَن تُغَيَّا سِغَةُ الْفِعَلِ اِلَا فُعِلَا اَوْ يُفَعْلُ کہ بدل دیا جائے سواقفیل کے سیغے کو کس کی طرف فُعِلَا یا يُفَعْلُ فُعِلَا سے کیا مراد ہے ماضی مجھول اور يُفَعْلُ سے کیا مراد ہے مزارے یعنی مجھول کے سیغے کی طرف فیل کو بدل دیا جائے ماضی ہو تو ماضی مجھول کی طرف اور مضارے ہو تو مضارے مجھول کی طرف بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ السَّانِي مِنْ بَابِ عَلِمْتُو اور واقع نہیں ہوتا مفعولِ ثانی بابِ عَلِمْتُو سے کس سے بابِ عَلِمْ بھئی بابِ ایک بابِ عَلِمْتُو ہے ایک بابِ اعطَئِتُو ہے بابِ عَلِمْتُو کونسا ہے افعالِ قلوب یہ افعالِ قلوب دو مفعول چاہتے ہیں اسی طرح بابِ عَلِمْتُو زیدًا فَاظِلًا میں نے زید کو کیا جانا فاظِل جانا کتنے مفعول آئے دو اعطَئِتُ زیدًا دِرْحَمًا میں نے زید کو کیا دیا دیرْحَم دیا تو یہ اعطَئِتُو بھی کتنے مفعول چاہتا ہے لیکن فرق یہ کہ افعالِ قلوب میں جو دو مفعول ہوں گے وہ ایک ہی ذات پر دلالت کریں گے ان کی ذات ایک ہی ہوگی جبکہ بابِ عَلَتَئِتُو کے جو دو مفعول ہیں ان کی ذات الگ الگ ہوگی دیکھو میں نے کیا کہا عَلِمْتُ زیدًا فَاظِلًا زید اور فاظِل زید الگ ہے اور فاظِل کوئی الگ ہے فاظِل بھی وہی زید ہے فاظِل بھی وہی تو دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے جبکہ عَلَتَئِتُو کے اندر عَلَتَئِتُو زیدًا دِرْحَمًا زید کی ذات الگ ہے اور درہم کی ذات الگ ہے سمجھ میں آیا تو عَلَتَئِتُو کے جو دو مفعول ہوتے ہیں وہ ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور عَلَتَئِتُو کے جو دو مفعول ہوتے ہیں ان میں دونوں کی ذات الگ الگ ہوتی ہے یہ بات یاد رہے گی یہ بات یاد رکھنا اب یہ جو بابِ عَلِمْتُو کے دو مفعول ہیں کہتے ہیں ان میں سے مفعولِ ثانی جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا کیا نہیں واقع ہوگا یعنی اس فائل کی جگہ پر فائل کی جگہ پر واقع نہیں یعنی اسے نائف فائل نہیں بنا سکتے ابھی انہوں نے کیا کہا تھا مفعول کو کس کی جگہ پر کر دیتے ہیں اور فیل کو کس کی طرف بدل دیتے ہیں مجھول تو زوریبہ آمرون تو آمرون کو ہم نے کس کا قائم مقام بنا دیا زید ان کا اور فیل کو کس کی طرف بدل دیا مجھول کی طرف سے ان نائف فائل ہو مفعول مالامیوسا ما فائل ہو آپ ہر مفعول کو بنا سکتے ہیں یا ہر ایک کو نہیں بنا سکتے یہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں باب علمتو دو مفعول چاہتا ہے پہلے کو تو بنا سکتے ہو دوسرے کو نہیں بنا سکتے بھئے دوسرے کو کیوں نہیں بنا سکتے وجہ یہ مولانا کہ باب علمتو کے جو دو مفعول ہیں دراصل مقتدہ خبر ہیں دراصل کیا ہیں اصل میں تھا زیدن فاضلن زید کیا ہے فاضل ہے پھر اس پر علم تو داخل ہوا اس نے ان دونوں کو مفہول بناتی ہے ایک کو مفہول ہے اول اور دوسرے کو مفہول ہے علم تو زیدن فاضلن میں نے جانا کس چیز کو زید کے فاضل ہونے کو میں نے جانا کہ زید کیا ہے فاضل ہے کہ زید فاضل ہے تو دیکھو مالانا یہ زید کیا تھا پہلے پہلے کیا تھا بھئی مبتدہ تھا اور فاضلن کیا تھی اس کی خبر تو معلوم ہوا فاضل مبتدہ ہوتا ہے مصند علیہ اور خبر کیا ہوتی ہے مصند تو فاضلن کا اثنات کس کی طرح ہو رہا ہے زیر کی طرح تو فاضلن کیا ہے مصند کیا ہے مصند اور جب اگر آپ اس کو کیا بنا دیں قائم مقام کر دیں کس کے فائل کے یعنی اس کو نائی فائل بنا دیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا مصند دیں پھر کیا بن جائے گا میں نے کہا زوریبہ ہامرون زوریبہ فیل ہے اس کا اثنات ہو رہا ہے کس کی طرح ہامر کی طرف تو ہامر نائی فائل اور کیا ہے نائی فائل کیا ہوتا ہے مصند اس کی طرف زوریبہ کا اثنات ہو رہا ہے سمجھ میں آیا تو یہاں پر بھی فاضلن کو جو ہے اس کو نائی فائل نہیں بنا سکتے اس لئے کہ فاضل یہ دراصل خبر ہے زیر کی اور یہ مصند ہے اور جب آپ اس کو بنائیں گے نائی فائل تو پھر یہ کیا بن جائے گا مصند علیہ بن جائے گا کیا بن جائے گا مصند نائی فائل کیا ہوتا ہے بھئی مصند علیہ تو وہی فاضلن جو مصند ہے وہ مصند علیہ بن جائے گا تو حالت واحدہ کے اندر ایک شہ کا مصند بھی ہونا لازم آیا اور مصند علیہ ہونا بھی اور یہ تو جائز نہیں لہذا اثانی کو مصند علیہ بنانا نائی فائل بنانا جائز بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وَلَاِ اَقَوْا وَاقِنْ نَحِوگا الْمَفْحُولُ السَّانِي مِن بَابِ عَلِمْ تُو مَفْحُولِ السَّانِي کس میں سے بابِ عَلِمْ تُو میں سے کیوں نہیں واقع ہوگا کیونکہ وہ در اصل کیا ہے مُسْنَد اور جب اس کو نائی فائل بنائے تو پھر کیا بن جائے گا تو ایک ہی چیز آنے واحد کے اندر ایک ہی حالت کے اندر مُسْنَد بھی ہو اور مُسْنَد الْمَفْحُولِ بھی ہو ایسا ہونا جائز نہیں تو یہ مُسْنَد بھی بن جائے گا اور مُسْنَد الْمَفْحُولِ بھی تو یہ لہذا ایسا کرنا جائز نہیں وَسَّالِسُ مِن بَابِ عَلَمْ تُو اور تیسرا مفعول بابِ عَلَمْ تُو سے تیسرا مفعول کس سے بابِ عَلَمْ تُو کتنے مفعول چاہتا ہے تین عالم تو دو چاہتا ہے تو عالم تو کتنے چاہتا ہے یہ باب افعال ہے عالم یعلمو اعلامن بھئے آپ نے پڑا ہے وہ فیل جو لازمی ہو اس کو متحدی بنانا ہو تو اس کو باب افعال میں لے فیل پہلے کوئی مفہول نہیں چاہتا تھا اب آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں متحدی بنانا چاہتے ہیں تو کس میں لے جاؤ باب افعال میں اب یہ مفہول کا تقاضی کرے گا سمجھ میں آیا تو جو لازمی تھا اس کو باب افعال میں لے جاؤ تو وہ کیا بن جائے گا مفہول کتنے مفہولوں کا تقاضی کرے گا اگر ایک فیل پہلے متحدی تھا ایک مفہول کا تقاضی کر رہا تھا اس کو باب افعال میں لے جاؤ اب وہ کتنے کا تقاضی کرے گا دو کا تقاضی کرے گا اگر ایک فیل پہلے ہی دو مفہول چاہتا تھا اس کو باب افعال میں لے جاؤ کتنے چاہے گا اب دین کا تقاضی کرے گا تو علیمہ پہلے دو مفہول چاہتا تھا اب یہ علبابی فحال میں لے گئے آپ کتنے کا تقاضہ کرے گا سمجھ میں آیا تو آئے گا پہلے کیا تھا علیمت زیدن فاضلن اب ہوگا علیمت عمرن زیدن فاضلن علیمت عمرن میں نے عمر کو کیا جتلایا کہ زید کیا ہے فاضل ہے تو یہاں بھی وہی مسئلہ درپیش ہوگا جو باب علیمتوں میں تھا تو یہاں بھی زیدن فاضلن دراصل کیا تھے مبتدہ خبر اور اس پر کیا داخل ہوا عالمہ اس نے دونوں کو کیا بنا دیا مفہول ایک مفہول پہلے تھا دوسرا اور تیسرے مفہول یہ بن گئے تو اب عمرن فاضلن جب مبتدہ خبر تھے تو فاضلن کا اثنات کس کی طرف ہو رہا تھا جی زیدن فاضلن فاضلن کا اثنات کس کی طرف تھا زیدن تو مسنت تھا تو جب اگر آپ اس کو عالمہ کے لئے نائے فائل بنائیں گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا مسند علیہ تو یہ مسند بھی ہوا اور مسند علیہ بھی ہوا ایک ہی حالت میں اور ایک ہی شئے کا ایک وقت میں مسند بھی ہونا اور مسند علیہ بھی ہونا یہ جائز نہیں لہٰذا اس کو نائے فائل نہیں بنا سکتا سمجھ میں آئی سبات بھئی کہ نہیں آئی بھئی سب کو آگئی ہے بات سمجھ میں وَسَالِسُ مِن بَابِ عَلَمْتُ اور تیسرے کو بابِ عَلَمْتُ تیسرا جو ہے بابِ عَلَمْتُ میں سے یعنی وہ واقع نہیں ہوگا کس کی جگہ وَالْمَفْعُولُ لَهُ وَالْمَفْعُولُ مَا هُوْكَ ذَلِكَ اور مَفْعُولُ لَهُ اور مَفْعُولُ مَا هُوْ بھی اسی طرح ہے یعنی جیسے یہ نائے فائل واقع نہیں ہوتے یہ دونوں بھی نائے فائل واقع ہیں بھئی جیسے بابِ عَلَمْتُ کا ثانی اور بابِ عَلَمْتُ کا ثالث یہ نائے فائل واقع نہیں ہوتے اسی طرح مَفْعُولُ لَهُ بھی ہے اور مَفْعُولَ مَا هُوْ بھی ہے یہ بھی نائی فائل واقعے نہیں ہوں گے بھئے مفعول لہو کس کو کہتے ہیں وہ مصدر جو ماں قبل فیر کی کیا بیان کر رہا ہو علت بیان کر رہا ہو زارب تو زیدن تعدی بن میں نے زید کی پٹائی کی کس لئے پٹائی کی مولانا یہ تعدی بن یہ کیا ہے مفعول لہو ہے عدب سکھانے کے لئے پٹائی کی بھئے اب آپ اس کو نائی فائل بنانا چاہتے ہیں تو بھئی نائی فائل جب بنائیں گے تو اس پر پہلے پر کیا پڑھ رہے تھے نصب آپ کیا پڑھنا پڑھے گا اس پر کیونکہ نائی فائل کیا ہوتا ہے مصندر علیہ ہوتا ہے زوری با عامرن زارب زیدن عامرن پہلے عامر پر کیا پڑھ رہے تھے نصب آپ کیا پڑھ رہے ہیں زوری با عامرن عامر پر کیا پڑھ رہے ہیں رفا پڑھ رہے ہیں تو جب نائی فائل بنائیں گے وہ کیا بن جائے گا مصنع دلے ہے اور مصنع دلے ہے پر کیا پڑھیں گے رفا پڑھیں گے تو آپ تعدیباً اگر آپ نے نائی فائل بنایا تو پھر اس پر کیا پڑھنا پڑھے گا رفا تو اس کا نصب قوت ہو جائے گا اور یہ نصب ہی تو بتلا رہا تھا کہ یہ ماقبل فیت کے لئے علت ہے یہ ذر کیوں لگائی گئی ہے عدد سکھانے کے لئے یہ تعدیباً علت ہے ماقبلیے یہ کس چیز نے بتایا تھا آپ کو یہ جو نصب آ رہا تھا کیا آ رہا تھا نصب نے بتلایا تھا یہ مفہول لہو ہے اور مفہول لہو کیا بتایا کرتا ہے علت تو جب آپ اس کو نائی فائل بنائیں گے تو نصب قوت ہو جائے گا چلا جائے گا اور یہ نصب ہی تو بتلا رہا تھا کہ یہ کیا ہے مفہول لہو اب جب نصب ہی نہیں تو پتہ چلے گا ہمیں یہ مفہول لہو ہے نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اس لئے اس کو نائی فائل بنانا صحیح نہیں ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہے مفعول لہو ہے یا مفعول لہو نہیں بات یہ بھی سب کو سمجھ میں آگئے مفعول ماہو کیوں نہیں واقع ہو سکتا مفعول ماہو وہ ہے مولانا جو وہ بمانے ماہ کے بعد آئے جا البرد والجباتی آئی سردی کس کے ساتھ جبوں کے ساتھ سردی آئی ساتھ جبوں کے جیسے آپ کہتے ہیں جا از زیدن و عمران آیا زید کس کے ساتھ عمر کے ساتھ یہ وہ بمانے ماہ کے بعد آرہے عمران یہ کیا ہے مفعول ماہو ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو مفعول ماہو وہ ہے جو وہ بمانے ماہ کے بعد آئے اب آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں نائی فائل بنانا چاہتے ہیں بھئے نائی فائل بنانے کے لیے یا تو آپ اس کو وہ کے ساتھ ہی رکھیں گے یا وہ کے بغیر لائیں گے دوئی صورتیں ہیں نا یا وہ کو گرانا پڑے گا یا وہ کے ساتھ ہی لائیں گے وہ کو گرا تو سکتے نہیں آپ کیونکہ جب وہ کو گرا دیں گے تو پھر تو یہ مفعول ماہو رہا ہی نہیں سمجھ میں آیا اور اگر وہ کو باقی رکھیں تو پھر فیل کا اسناد اس کی طرف کرنا جائز ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ میں اصل ہے عطب وہ میں اصل کیا ہے عطب تو یہ وہ دلالت کر رہا ہے انفصال پر کہ یہ ماہ بعد ماہ قبل سے جدا ہے الگ ہے وہ کس پر دلالت کر رہا ہے انفصال پر اور فائل اور نائی فائل پر سے جدا ہوتے ہیں یا جز کی طرح ہوتے ہیں فیل کے لئے وہ فیل کے لئے کس کی طرح ہوتے ہیں جز کی طرح ہوتے ہیں ان کے بغیر فیل آسکتا ہے فیل آجائے فائل یا نائی فائل ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو یہ ان کے جز کی طرح ہوتے ہیں تو یہ جزئیت پر دلالت کرتا ہے فائل یا نائی فائل ہونا اور وہ کس پر دلالت کرتا ہے انفیسال پر اور یہ دونوں آپس میں مغائر ہیں جز بھی ہو اور جدا بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے سمجھ میں ہے تو لہٰذا مفہول ماہو بھی نائی فائل نہیں بن سکتا کیوں میں نے پھر سنے تقریر کیونکہ مفہول ماہو وہ ہے جو وو ومانے ماہ کے بعد آئے تو جب آپ اس کو نائی فائل بنائیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں یا وو کے ساتھ لائیں گے یا بغیر اگر وو کے بغیر لاتے ہیں پھر تو یہ مفہول ماہو رہا ہی نہیں مفہول ماہو تو تھا ہی وہ جو کس کے بعد آتا تھا اور آپ نے تو وو گرا دیا تو پتہ چلے گا یا مفہول ماہو ہے اب پتہ ہی نہیں چلے گا اور اگر آپ کیا کرتے ہیں والانا وو کو باقی رکھتے ہیں تو پھر اس کی طرف فیل کا اصناد نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ دلالت کر رہا ہے کس چیز پر انفیسال پر جدا ہونے پر اور نائٹ فائل سے فیل سے جدا نہیں ہوتا تو اس وو کے ہوتے ہوئے فیل کی طرف کا اصناد اس کی طرف جائے تھی نہیں وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ تَعِيَنَ لَهُ اور جب مفہول بِهِ پایا جائے تو وہ متعین ہو جاتا ہے کس کے لئے مالانا قائم مقام ہونے کے لئے کس کے لئے قائم مقام ہونے کے لئے متعین ہو جاتا ہے بھئی ایک جملہ ہے زارابا عامرون عامرون کو فائل ذرا بنا رہا ہوں زارابا عامرون زیدان آپ نے کس کی پٹائی کی زید یوم الجمعاتی کس دن کی زمانہ بھی آ رہا ہے دیکھو مفہول بھی ہی بھی آ رہا ہے وہ کون ہے زیدان یوم الجمعہ بھی آ رہا ہے یہ کیا ہے مالانا مفہول مفہول فی ہے زمانہ ہے کیا ہے امام الامیری عامر نے پٹائی کی زید کی جمعہ کے دن امیر کے سامنے یہ کیا ہے زرف مکان ہے یوم الجمعہ زرف زمان تھا تو یہ کیا ہے زرف مکان ہے زربن شدید کس نور کی پٹائی کی ضرب شدید لگائی یہ کیا ہے مالانا مفہول مطلق ہے زربن مصدر آئے اور ماقبل فیل کے معنی میں ہو وہ کیا کہلاتا ہے زرب تو زربن کیا ہے یہ زربن مفہول مطلق وہ مصدر جو فیل کے بعد آئے مالانا اور ماقبل فیل کے معنی میں ہو وہ کیا کہلاتا ہے مفہول مطلق تو مفہول مطلق بھی موجود فی داری ہی مالانا زرف مجازی جار مجرور بھی موجود ہے مالانا کیا ہے جار مجرور بھی اب زربا دوبارہ سنو بھئی زربا عامرون زیدن یوم الجمعہ فی امام الامیری زربن شدیدن فی فی داری ہی تو دیکھو یہاں مفہول بھی ہی بھی ہے زیدن یہاں پر زرف مکان بھی زرف زمان بھی ہے یوم الجمعہ زرف مکان بھی ہے مالانا کیا امام الامیری امیر کے سامنے جگہ ہے یا نہیں مالانا یہ جگہ کا ہے اور زربن شدیدن یہ کیا ہے مفہول مطلق بھی موجود ہے اور جار مجرور بھی موجود ہے تو ایسے موقع پر کہتے ہیں جب مفہول بھی ہی موجود ہے تو متعین ہو جاتا ہے نائی فائل اسی کو بنایا جائے گا اب میں زوریبہ لاتا ہوں فیل مجھول کو فائل کو حضب کرتا ہوں تو فائل کے قائم مقام کس کو بناوں گا مفہول بھی ہی کو کیا کہوں گا زوریبہ زیدن یوم الجمعہ امام الامیری زربن شدیدن فی داری ہی تو کس کو میں نے قائم مقام بنایا مفہول بھی ہی کو تو جب مفہول بھی ہی موجود ہو اور باقی بھی چاہے ہوں تو پھر یہ مفہول بھی ہی متعین ہو جاتا ہے کس کے لئے بائم مقام اس کی جگہ پر واقع ہونے کے لئے فائل کی جگہ پا رہا واقع ہونے کے لئے متعین ہو جاتا ہے تقول زوریبہ زیدن یوم الجمعہ امام الامیری زربن شدیدن فی داری ہی پٹائی کی گئی زید کی جمعہ کے دن امیر کے سامنے زبردست پٹائی فی داری ہی اس امیر کے گھر میں جس سے کی ضمیر لوٹا دیں جس کی طرح بھی فتائیان زیدن پس زید کیا ہو گیا متعین ہو گیا کہ وہ فائل کی جگہ پر واقع ہو فَإِلَّمْ يَقُنْ اگر وہ نہ ہو مولانا مفہول بھی نہ ہو فَالْجَمِيعُ سَوَاغُنْ تو پھر سارے برابر ہیں آپ جس کو مرضی چاہے واقع کر دیں فائل کی جگہ سمجھ میں آیا اگر زید نہیں تھا ایسا کہ مفہول بھی نہیں تھا تو پھر چاہے ظرف مکان کو بنا دیں چاہے تو ظرف زمان کو بنا دیں چاہے تو مصدر مفہول مطلق کو بنا دیں اور چاہے تو کس کو جار مجرور کو نائف فائل بنا دیں سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَقُنْ اگر مفہول بھی نہ ہو فَالْجَمِيعُ سَوَاغُنْ تو سارے مفہول کیا ہیں برابر ہیں کس چیز میں برابر ہیں اس فائل کی جگہ پر واقع ہونے میں وَالْأَوَلُ مِن بَابِ آْتَئِتُ اَوْلَى مِنَ الثَّانِي اور مفہول جو ہے بابِ آتَئِتُ سے وہ اولا ہے ثانی سے بھئی بابِ آتَئِتُ بھی کتنے مفہول چاہتا ہے دو بابِ آلِمْ تُو بھی کتنے مفہول چاہتا ہے دو لیکن بابِ آلِمْ تُو میں کیا ہوں گے وہ دونوں الگ الگ ذات وہ دونوں ایک ہی ذات ہوں گی جبکہ بابِ آفَئِتُ میں وہ الگ الگ ذاتیں ہوں گی آفَئِتُ زیدن دیرحمن زیدن مفہول دیرحمن مفہول ثانی اور دونوں کی ذات الگ ہے زید الگ ہیں اور دیرحمن الگ ہیں آپ ان میں سے کس کو مفہول بنا رہا جائے کس کو بنا سکتے کس کو نہیں بتلایا کہ دونوں کو بنا سکتے لیکن پہلے کو بنانا آولہ ہے جب یہ کہہ دیا پہلے کو بنانا آولہ ہے معلوم وہ ثانی کو بنا سکتے لیکن اس کا بنانا کیا ہے غیر آولہ ہے بھئی پہلے کو بنانا آولہ کیوں ہے آفَئِتُ زیدن دیرحمن میں نے زید کو کیا آتا کیا دیرحمن دیا میں نے زید کو بھئی اس لیے کہ پہلے کے اندر فائلیت کا مانا پایا جا رہا ہے جب میں نے دیرحمن دیا تو زید نے لے لیا تو لینے والا کون سے فائل ہوا لینے کے فیل کا فائل کون ہوا میں کہوں گا آخذہ زید کس نے لیا فائل بنا یا نہیں بنا یہ یہاں پر مفہول اول کے اندر کس چیس کا مانا پایا جا رہا ہے لہذا اس کو نائف فائل بنانا اور فائل کا قائم مقام بنانا اولا ہے قائم مقام بھی کس کا بنا رہے ہیں فائل کا اور فائل دونوں کو سکتے ہیں لیکن اول کو بنانا اولا ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بات کر رہے ہیں والاول من باب اعطیتو اور اول باب اعطیتو سے بہتر ہے من ثانی مفول ثانی سے شئیل اللہ اللہ علم بحقیقت السلام